اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیانتداری سے کیا مراد ہے دیانتداری سے مراد ایمانداری ہے آن میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری سناؤں گا ابن اکیل ایک بار کعبہ کا تواف کر رہے تھے ان کو ایک قیمتی ہار ملا اور ان کے حالات بھی اس وقت بہت خراب تھے انہوں نے سوچا کیوں میں یہ ہار رکھنا ہوں پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا نہیں یہ میں ہار نہیں رکھ سکتا انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا مسجد میں اعلان کیا کہ ایک اس کا ہار ہے وہ آ کے لے جائے ایک بندہ تھا جو ایک نبینہ شخص آپ کے پاس آیا اس نے نشانیاں بتائی اور وہ ہار لے لیا اس کے بعد آپ نے سوچا یہ تو نبینہ تھا میں نے اس کو ہار نہ بھی دیتا تو میرا فائدہ ہی ہوتا اس کے بعد انہوں نے کہا چلو میں نے اچھائی کیا وہ جاتے جاتے ہلہ کے مقام سے گزر رہے تھے آپ نے مسجد میں امامت کروائی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے مسجد کے امام بن جائیں ہمارے امام سب خوت ہو گئے ہیں انہوں نے یہ آفر قبول کر رہی کیونکہ ان کے پاس رہائش بھی نہیں تھی اور ان کے حالات بھی بہت خراب تھے اس طرح مسجد کے امام بن گئے آپ کے پاس کچھ بزرگ گئے انہوں نے کہا کہ امام صاحب کی ایک بیٹی ہے جو یتیم ہے انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کی شادی کسی نیک شخص کے ساتھ کرانا آپ نے یہ بات قبول کر لی خوشی خوشی اور کچھ دن گزرے اس طرح ان کی شادی ہوئی اور وہ ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے کچھ دن گزرے آپ نے ان کی بیوی کے گلے میں وہ ہی ہار دیکھا آپ چونک گئے انہوں نے کہا کہ یہ ہار تمہارے پاس کھاں سے آیا ان کی بیوی نے کہا کہ یہ مجھے میرے بابا نے دیا تھا آپ نے کہا کہ تمہارے بابا کون تھے انہوں نے کہا کہ میرے بابا نبینا تھے اور مسجد کے امام تھے آپ رونا شروع ہو گئے ان کی بیوی نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں آپ نے ان کو یہ سارا واقعہ سنایا اور ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور میرے بابا کے بھی انہوں نے کہا تمہارے بابا کی کونسی دعا ان کی بیوی نے کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا اللہ تمہیں انہوں نے یہ واقعہ مجھے گرمت سنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا اللہ تمہیں ایسی نیک شخص سے تمہاری شادی کرائے جہاں ہوئی ہے ہماری سٹوری ختم آپ نے ویڈیو سے کچھ سٹوری سلان کچھ کیا ہوگا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دیانتداری کے بارے میں بتایا تھا دیانتداری سے مراد امانداری ہے اور آپ تلیم حاصل کر کے اپنے وطن کا نام روشن کریں یا آپ جو بھی کام کر رہے ہو آپ ایک سٹورنٹ ہو یا آپ جو بھی کام کر رہے ہو امانداری سے کرنا ہے اپنے والدین کا اساتذہ کا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے اپنے ہوسٹ عبدالرافع کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ